تو دوستو آپ نے مختلف موویز میں دیکھا ہوگا کہ کریکٹر کو چھوٹا کر دیتے ہیں جیسے انڈین مووی ریسنٹلی آئی تھی زیرو جس میں کیا کیا تھا انہوں نے شاروخ خان کو چھوٹا بنا دیا تھا تو وہ کس طرح بنایا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہ چیز دکھاؤں گا سیم تو نہیں ہوگی لیکن اس سے کچھ ملتی جلتی ہوگی جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس طرح کے سینز بنانے کے بیگ رونڈ میں کیا کام کیا جاتا ہے تو چلیے سب سے پہلے آپ یہ کلپ دیکھئے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسے میں نے شوٹ کیا اسے ایڈٹ کیسے کیا دوستو آپ نے جو ابھی یہ ویڈیو دیکھی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو ہم نے شوٹ کیسے کیا شوٹ کرنے کے لیے سمپل ہم نے بیگ رونڈ پر گرین سکرین لگا ہی ہے تو اس میں دو کریکٹر آپ کو نظہ آ رہے ہیں دونوں میں ہی ہوں لیکن کیا کیا ان دونوں ویڈیوز کو میں نے الگ رکھ شوٹ کیا سب سے پہلے جس میں میں نے بلیک ٹی شرٹ پہنی ہے میں نے اسے شوٹ کیا آپ نے جب دیکھا جہاں پہ میں اس طرح چھڑی گھماتا ہوں ٹھیک ہے گھما کے اس پہ جادو کرتا ہوں تو وہ جب چھڑی گھمانے کا جو ٹائم ہے میں نے اسے نوٹ کیا تھا ٹھیک ہے اسے نوٹ کرنے کے بعد جب میں نے دوسرے کریکٹر کی ایکٹنگ کیا وائٹ شرٹ جس میں یہ والی شرٹ میں نے پہنی ہے اس میں میں کیا کیا جب اس میں میں نے تین دفعہ اس طرح چھڑی گھوائی تھی میں نے اس ٹائم کو نوٹ کر لیا تھا اتنے ٹائم تک میں اسے کہتا رہا ہوں کہ ہاں کرو جادو جیسے ہی اس نے چھڑی سے میرے اوپر جادو اس طرح کیا یہ جادو تو نہیں ہے ایک میجک ٹرک ہے جیسے اس نے ٹرک اپلائے کیا اسی وقت میں نے اپنے اوپر ٹرانزیشن لگا رہی ہے جس سے میں کیا ہو گیا ہوں چھوٹا ہو گیا ہوں تو ٹرانزیشن کس طرح لگائی ہے یا یہ کس طرح میں نے اسے ایڈٹ کیا ہے اس ویڈیو کو وہ چیز میں ابھی آپ کو اپنے کمپیوٹری کی سکین پر لیکے جاتا ہوں اور وہاں پہ جا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس دو قسم کی ویڈیوز ہیں ایک میری بلیک کلر کی ٹی شیٹ میں ویڈیو ہے ایک وائٹ والی میں دونوں کے میں نے بیک گراؤنڈز جو ہے انہیں ریموف کر دی ہے تو آپ نے فرسٹلی ان کے بیک گراؤنڈز ہو ہیں انہیں ریموف کر لینا ہے بیک گراؤنڈ جیسے ہی ریموف کریں گے تو آپ نے اس کے بیک گراؤنڈ پہ جو ایمیج میں نے یوز کی ہے وہ میرے پاس یہاں پہ پڑھی ہے وہ میں نے لاکہ ان کے بیک گراؤنڈ پہ سیٹ کر دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل وہی ویڈیو بن گئی ہے باقی جو ان کے بیک گراؤنڈز پہ آپ کو ساؤنڈز نظر آ رہی ہیں وہ ساؤنڈز ڈیفنٹ قسم کی آپ کو انٹرنیٹ سے مل جاتی ہیں وہ آپ جس طرح کی ساؤنڈ آپ کو اچھی لگے وہ آپ اس کے بیک گراؤنڈ پہ یوز کر سکتے ہیں اور آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ایزیلی بن جاتی ہے اور باقی جو اب یہ جو ٹرانزیشن میں نے یہاں پہ لگائی ہے چھوٹے ہونے والی وہ ٹرانزیشن صرف اتنی ہے کہ آپ نے یہاں سے ویڈیو کو جہاں پہ دیکھیں آپ سکپ کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہو جائے وہاں سے آپ نے ویڈیو کو کٹ کرنا ہے کٹ کرنے کے بعد وہاں پہ یہ ٹرانزیشن یوز کرنی ہے اور ٹرانزیشن یوز کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کا سائز جو ہے سمپل چھوٹا کر دینا تو آپ کو بلکل ایسے ہی لگے گا جیسے وہ ویڈیو میں چھوٹا ہو گیا ہے تو اگر مزید آپ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسٹرائب کریں اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کریں تینکیو